پہلے ہم ذکر کریں گے داڑی کے بارے میں اکثر علماء جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑی رکھنا مسلمان کے لئے فرض ہے چند کہتے ہیں کہ سنت موکدہ ہے سنت ہے مصطاب ہے لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ داڑی رکھنا فرض ہے ایک ہی بار قرآن مجید میں داڑی کا لفظ آیا جو میں نے تحقیق کی قرآن مجید میں داڑی کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے سورہ تہاں میں سورہ نمبر بیس آیت نمبر نائنٹی فو میں جس میں کہا گیا ہے کہ حارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے مجھے میری داڑی سے مجھ پکڑو نہ میرے سرکے بال سے آپ جب یہ پڑھیں گے سورہ تہاں سورہ نمبر بیس آیت نمبر نائنٹی فور اس میں موسیٰ علیہ السلام جب حارون علیہ السلام سے تیش میں آکھے بھڑکتے جب نیچے اترتے پاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شیر کر رہے بھڑکتے اس وقت حارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائے فرماتے اے میرے ماں کے بیٹے یا ہی اے میرے بھائے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نام میرے سرکے بال سے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حارون علیہ السلام کی داڑی تھی جتنی میری تحقی کہ قرآن کے بارے میں قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ داڑی ایک بار آیا لیکن انڈائریکٹ داڑی رکھنا چاہئے کہنے وہ قرآن مجید میں انڈائریکٹ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتیو اللہ و اتیو الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو سلیل عمران سرہ نمبر تین آیت نمبر بتیس سرہ نمبر تین آیت نمبر اکسو بتیس سرہ نسا سرہ نمبر چار آیت نمبر انسٹ سرہ ماہدہ سرہ نمبر پانچ آیت نمبر نائنٹی ٹو سرہ انفال سرہ نمبر آٹھ آیت نمبر ایک سرہ انفال سرہ نمبر آٹھ آیت نمبر بیس سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر چھالیس سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چوپن سورہ محمد سورہ نمبر سیتالیس فوری سیون آیت نمبر تیتیس سورہ تقابون سورہ نمبر سکسٹی فو آیت نمبر بارہ سورہ مجادلہ چپ نمبر ففٹی ایٹ ورس نمبر تھرٹین کئی جگہ قرآن میں جن میں نے تعالیٰ فرماتے اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اتنی بار قرآن مجنات اللہ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اگر آپ اللہ کی رسول کی بات مان رہے تو انڈائریکلی آپ اللہ کی بات مان رہے ہم ابھی جاننے کی کوشش کر رہی ہیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں داری کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے جزد نمبر سانت بک آف ڈریس کتاب اللباس چپٹر نمبر سکسٹی فو چو سٹ حدیث نمبر سات سو اسی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہودی کرتے ہیں اس کا اُلٹا کرو do the opposite of what the Jews do ڈاڑی رکھو اور موچھوں کو کتراؤ keep the beard and trim the moustaches اس کی بادوالی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس بک آف ڈریس چپٹر نمبر سکسٹی فائیو چپٹر نمبر پیسٹ حدیث نمبر سات سو اکیسی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ موچھوں کو کتراؤ اور ڈاڑی کو بڑھاؤ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ڈاڑی کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کتراؤ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلی بار جب میں جوان تھا ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ جب میڈیکل کاللیج میں تھا اور میں نے داڑی اگدم چھوٹی چھوٹی تھے اگدم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر ابھی بھی اچھی نہیں لیکن ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ایک مسلمان نے کہا اوہ آخر بھائی کیا نورانی چہرہ تو میں نے کہا جدا کلا میرے حمد افضائی کا میں جانتا ہوں کہ میرے پر داڑی اچھی لگتی نہیں لیکن مسلمان ماشاءاللہ حمد افضائی کر رہا تھا بہت اچھا نورانی چہرہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی ہے چند لوگوں کے چہرے پہ داڑی اچھی نہیں لگتی کئی لوگوں کے چہرے پہ داڑی اچھی لگتی ہے اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داڑی رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملیں گا لیکن اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں اللہ کا کہنا ماننے کے لیے اللہ کے رسول کا کہنا ماننے کے لیے داڑی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملے گا اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا نئے اچھی لگتی ہے پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اور ثواب ملے گا میں جانتا ہوں کہ داڑی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی ابھی بھی نہیں اچھی لگتی لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگیا یہ داڑی داکھر بھی گیا میں نے لگا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کہتے ہیں اتی اللہ تو ہی رسول تو اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا نہیں اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملے گا اور عام طور پر آپ دیکھیں گے انسانوں عام انسان کو اگر آپ رفت سروے کریں گے تو جتنے لوگ داڑی رکھتے ہیں دنیا میں اسی فیصد لوگ جو داڑی رکھتے ہیں وہ مسلمانیں اسی فیصد تقریباً مسلمانیں اور یہ باقی بیس فیصد میں سے پچتر فیصد یا ہی کل ملا کے پندرہ فیصد انسان جو داڑی رکھتے ہیں وہ فوراً معلوم پڑے گا کہ مسلمانیں کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ سلیب ہے کروس ہے تو معلوم پڑے جاتا ہے کرشنے ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹھیکہ کی معلوم پڑے جاتا ہے ہندو ہے یا ہو سکتا ہے سکھ ہے معلوم پڑے جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے تو اگر آپ کوئی داڑی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمانیں 95% 95% آپ صحیح ہوں گے کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک لیبل ہے اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائیں گا اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے مجھیں گے مجھیں گے